اینی حکومت نے کرونا وائرس لوک ٹاؤن کے دوران برطانیہ میں بھسی افراد کے لیے ویزا میں دو ماہ کی مزید توسیح کرتی ہے ایسے افراد جو اپنے ممالک سفر نہیں کر سکتے ان کی ویزا مدت کی میعات اکتیس مئی سے بڑھا کر اکیس چولائے تک ہٹی گئی ہے ہوم آفیس نے سٹوڈنٹ سمیت بھی کر ویزا کیٹگریز کے افراد کے لیے نرمی کی ہے اس حوالے سے دنیا نیوز نے ماہر قانون رزوان سلہریہ سے خصوصی گفتگو کی ہے یہ دیکھتے ہیں برطانیہ کا جو ہوم آفیس ہے اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے سپیشلی انسانیہ کے اوکے حوالے سے اور سپیشلی جدر ہوم آفیس کو ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کی جو جیسے آپ نے دیکھا ہے وینڈریس کا معاملہ تھا پہلے ہوم آفیس نے اچھا پرفارم نہیں کیا تھا تو بعد میں اس کو تددیل کیا اس حوالے سے جو بھی مشکلات آتی ہیں اس کو مندے نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ سے برطانی گورنمنٹ جو ہے اس کا طریقہ کر رہا ہے کوئی ایک ایسی پالیسی بنائیں جو لوگ کے لیے فیوریبل ہوں ابھی حالے دنوں میں جو کرونا وائرس کے وجہ صورتحال پیدا ہوئی اس پر ہوم آفیس نے لمحال بل ہمال لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا اس سے پہلے تھا وہ چوبیس جنوری سے لے کے اور کتیس میں تک جو ٹائم دیا ہوم حافظ نے کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کے ویزا ایکسپائر ہو رہے ہیں یا جو کسی وجہ سے آپ نے آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کرسکے یا اوٹ آف کنٹری ہیں تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا ویزا آٹومیٹکلی ان کا ویزا ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا ابھی چونکہ کرونا وائرس کی جو صورتحالہ وہ کنٹینیوڈ ہے تو ہوم حافظ پر فردر اپ ڈیٹس کی ہیں جو آج 28 میہ تک جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم حافظ کی ویب سائٹ پر جس کے مطابق انہوں نے تمام لوگ جو یہاں پہ 24 چنوری 2020 سے لے کے موجود ہیں یوکے میں یا یوکے سے باہر ہیں اس کے حالے سے انہوں نے گائیڈنس چاری کی ہیں تمام وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے ویزا آٹومیٹکلی ان ایکسٹینڈ کر دی ہیں تتیس جولائی 2020 تک تو اب اگر جن کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں اور وہ ہوم حافظ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا ریکارڈ ان کا ریکارڈ تو وہ ہوم حافظ کی ویب سائٹ پر جائیں اور اس کے اوپر وہ اپنی ایکسٹینشن کا حوالے سے بتا دیں تو ان کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جن لوگوں نے ایپلیکیشن اپنی سمیٹ کر دی ہوئی ہیں یا جن کی ویزا آرہے تھے اپلیکیشن سمیٹ کر دی ہیں تو اس کے اوپر ہوم حافظ جو ہے ان ڈیو کوس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اور جو لانگ ٹام ویزا جن کے ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ سٹل اپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آن لائن جا کے اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اور صرف ایشیو ہے بائیو میٹرکس کے حوالے سے 1st جون 2020 سے کچھ بائیو میٹرکس کے جو آفیسز ہیں وہ دوبارہ سے کھول رہے ہیں اور اس کے علاوہ جن لوگی پہلے پوائنٹمنٹس کینسل ہوئی تھی ہوم آفیس نے یہاں کو کانٹیکٹ کر لیا ہے یا کرنے والے ہیں تو ان کو فردر پوائنٹمنٹس مل جائیں گی آپ ضروری ہے جو ہوم آفیس کی پارٹنر ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر جائیں دوبارہ آپ نے لاغ ان کریں اور اس کو دیکھیں اور جو ہی آپ کو پوائنٹمنٹ ملتی ہے اس کو آپڈیٹ کر لیں یا اس کے علاوہ ہوم آفیس جو ہے وہ آپ کو فردر پوائنٹمنٹس بھی بیچے گا اگر آپ کا tier 1 انٹرپنیور ویزا تھا اور اس کے اوپر ریکوائرمنٹ ہے کہ بارہ میں ہی نہیں کیا اپنے جوب کانٹیننس دکھانی تھی تو کرونا وائرس کے وجہ سے ہوم آفیس نے اس کو اگر ڈسپشن آگیا ہے تو ہوم آفیس نے اس کو تمام ایسے لوگ جن کے امپلائی رکھنے کی ضرورت تھی اس کو مستثنہ قرار دے دیا آپ یہ تنیور بعد میں پورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ tier 4 کے سٹوڈنٹ ہیں اور ملک میں رہ رہے ہیں اور اپنے اپنا ویزا ایک سٹینڈ کروانا تھا آپ اپنا کورٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں ہوم آفیس نے آپ کا کیس تو ہے وہ لیٹر آنڈ ڈیسائیڈ کر دے گا اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کے علاوہ سپ دیا ہے اس کے علاوہ این ایس ایس کے اوپر بھی ہوم آفیس میں جو این ایس ایس ورکرز ہیں اس کے لیے سپیشلسٹ گایڈنس جاری کی ہیں فری آف کاؤس ویزاز بھی ہیں اس کے علاوہ ان کی فیملی سیٹلز ہونے کے ویزاز بھی ہیں اس کے علاوہ جو فرنڈ لائن پر کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو لوگ فرنڈ لائن پر کام کر رہے ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں یہ کسی بھی کیٹیگری میں ہیں وہ جتنے مرضی آواز اس پر کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی پرابندی نہیں ہے اس سے پہلے اس کے پرابندی تھی اجازت لینا پڑتی تھی سٹوڈنٹس بھی وہ کام کر سکتے ہیں تو کوئی مطلب اس پر مسئلے والی بات نہیں ہے آپ ایز لگ ایز as you are a فرنڈ لائن پر you can work اس کے لیوہ جو ہوم آفیس نے اپ ڈیٹ کی ہے اپنی فردر گائیڈرز سپانسر کے حوالے سے جو سپانسر کا لائسنس ہے تیر 2 کا اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کی ہے اس کے لیوہ انہیں تیر 4 لائسنسز کو بھی اپ ڈیٹ کی ہے تیر 2 اور تیر 5 کے حوالے سے بھی ہوم آفیس نے اپنی جو ہے ویب سائیڈ اس پر اپ ڈیٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈیسی این کا ویٹ کرنے کی you can start your job اور اس کے پر کوئی پرابلم نہیں ہے اور لیکھ آپ کی start date وہی ہوگی جس دن جو آپ کے جو sponsor certificate کے پر لکھی ہوئی ہے اور آپ cost کے مطابق اپنی job start کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے برپا بندی نہیں ہے جو اس سے پہلے پر بندی تھی کہ آپ کسی ایک سائٹ پر کام کریں آپ مختلف سائٹ پر بھی کام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جو بریٹش سیٹیزن ہیں وہ passport apply نہیں کر سکتے تھے وہ directly passport apply کریں جو اپنے ملک سے ان کو apply کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ passport office directly passport apply کر سکتے ہیں case to case basis ہوم آفیز نے کہا ہے وہ اس کو decide کریں گے سو اس لیہا سے یہ کافی اچھی میں سمجھتا ہوں guidance ہے ہوم آفیز کی especially coronavirus کے حوالے سے اور آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر اگر آپ کو کوئی information چاہیے تو ہوم آفیز کی جو website اس کو visit کریں اس کے علاوہ سے اپنے local lawyer سے بھی visit کر سکتے ہیں اور اس پر further information لے سکتے ہیں